بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 9 اپریل 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ بکرہ میں ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور جو کچھ مال ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرد و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی دفاع مدنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دس اپریل بروزہ ہفتہ دن دو بجے تمام ریاض کے علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سائرن بجائے جائیں گے ان سائرن بجانے کا مقصد عوام کو اس بارے میں آگے ہی مہم فرام کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر خطرات ہوں تو اس بارے میں آپ لوگ کو کیسے توجہ دینی ہے اور دوسرا اہم کام سسٹم کو مکمل طور پر چیک بھی کرنا ہے یاد رکھیں دوستو یہ اہم خبر سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو اپنے نیوز چینل کے ذریعے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر انتہائی قسم کے گمراکن تھم نل بنا کر آپ لوگوں کو بے چین کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو صحیح خبر ہے وہی شیئر کی جائے تاکہ کسی بھی لیول پر آپ لوگ گمراہ نہ ہوں لہٰذا ایسی کسی بھی خبر جو ریاض سے متعلقہ ہو دن کے دو بجے دس اپریل کے لحاظ سے کوئی خبر شیئر کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ نارمل ایک خبر ہے جو دفاع مدنی کا ادارہ مختلف شہروں میں اپنی کاروئی کرتے ہوئے سائرن کو چیک کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے سعودی ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ انشاءاللہ سعودیر میں رمضان کا آغاز اگلے منگل یعنی تیرہ اپریل سے ہو جائے گا اور انشاءاللہ روزے بھی اس سال تیس دن کے ہوں گے اور عید الفطر کے بارے میں بھی کچھ پیشنگوئی کی گئی ہے لہذا انشاءاللہ تیس دن کے روزے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر کا چاند بھی نظر آئے گا دوستو اس بارے میں آپ تمام بھائیوں کو پہلے سے خبر شیئر کر دی گئی ہے واضح طور پر سعودی عرب کا ادارہ سپریم کورٹ بقیدہ قوانین کے لحاظ سے حکم جاری کرتا ہے جیسے ہی اس بارے میں فائنل اطلاعات آئیں گی کسی بھی تاخیر کے بغیر آپ بھائیوں سے شیئر کر دی جائیں گی سعودی انجنرنگ کونسل اور جوازات کے جانب سے مکتب عمل کی ہدایت کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اب آئیں گے لازمی طور پر ان کی ڈگری ان کی سیٹیفکیٹس ویریفائے ہوں گے اس کے بغیر ان کا ویزا کسی صورت میں چاہے کمپنی کا ویزا ہو یا وہ اپنے خرچے پر سعودی عرب میں لے کر ویزا آ رہے ہوں وہ سٹیمپ ہی نہیں ہوگا یعنی لگے گا ہی نہیں حیثہ وہ تمام غیر ملکی بھائی جو سعودی عرب میں روزگار کی سسلے میں آنا چاہتے ہیں لازمی طور پر اس بات کی تصدیق کر لیں کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس میٹرک سے لے کر آگے ہائر کولیفیکیشن تک یعنی آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہے یا کوئی انجنرنگ کی ڈگری کی ہے اس میں کوئی بھی ڈاکومنٹس جال سازی کے ذریعے نہیں بنا ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو آپ کے لئے بہت بڑی مشکلات ہو جائیں گی سعودی عرب میں ہمیشہ کے لئے پبندی لگ سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی وجہ سے سعودی عرب میں آ بھی گئے تو سعودی عرب میں دوبارہ سے ایک نیا ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں آپ کے لئے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں اور آپ کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے آپ کو جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی بھائی جو سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں جال سازی ہے یا کہ نہیں اور آپ کی قابلیت کیا ہے اس کا بقیدہ ٹیسٹ لینے کے بعد ہی آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا یہ وہ تمام ہدایت ہیں جو سعودی وزارت عمل سعودی انجنرینگ کانسل اور جوازات کی جانب سے واضح طور پر غیر ملکی افراد اور ریکروٹنگ ایجنسیز کو پہلے ہی شیر کر دی گئی ہیں لہٰذا کسی ایجنٹ کے چکر میں آ کر اپنی بڑی رقم کو ضائع ہونے سے آپ خود بچا سکتے ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان المبارک سے پہلے آنے والے آخری جمعہ کی نماز کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ مسجد الحرام کو سینٹائز کیا گیا ہے صفائی دھولائی کے کام کو مزید تیز کر دیا گیا ہے جبکہ آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے یاد رکھیں سعودی وزارت داخلہ نے واضح طور پر رمضان کے بارے میں سخت ترین اقدامات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ افراد جو کہ بغیر تصریح کے مکہ تل مکرمہ جائیں گے انہیں کم سے کم دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا وہ افراد جو بغیر تصریح کے یعنی اجازت نامے کے نماز کے لیے حرم مسجد میں جائیں گے ان کو ایک ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے لہٰذا غیر ملکی افراد اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں لازمی طور پر ویکسین آپ کو لگوانا ہوگی اور اس کے بعد آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اجازت نامہ بھی حاصل کریں اور اس کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام تر اقدامات سعودی حکومت کے سلمانوں کی جانوں کو سلامت رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بائی مرز کرونا اس رش کی بنا پر بہت زیادہ پھیل سکتا ہے اس لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے ریاد ریجن کے گورنر کی جانب سے اطلاع شیر کی گئی ہیں کہ میٹرو ٹرین پروجیکٹ جو کہ ریاد میں وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے نوے فیصد اس پر کام مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اسی سال کے اختتام سے پہلے بقاعدہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ صرف ٹرین اور سٹیشن ہی اس میں شامل نہیں بلکہ آس پاس سٹیشنوں کے اور پٹریوں کے وسیع پیمانے پر جو کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے عوام کو بہت زیادہ رلیف ملے گا انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے اگلے چار سے پانچ مہینوں میں اس میں ہمیں کافی کامیابی ہو جائے گی سعودی عرب کی پولیس نے ایک اہم کاروئی کرتے ہوئے دس افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں پانچ سعودی شہری اور پانچ غیر ملکی افراد شامل ہیں جن کا تعلق عرب ممالک سے ہی ہے یاد رکھیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس گروہ کی تلاش میں مسلسل سرگرم تھے جو کہ مختلف کمپنیوں اور مختلف افراد کو دھوکہ دئی کے ذریعے ان سے رقم بٹورتے زیورات چھینتے اور اس کے بعد فرار ہو جاتے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اس بارے میں مزید جو تفصیلات جاری کی ہیں کہ تیسے چالیس سال کے یہ دس رکنی گروہ کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے مزید تحقیقات ان سے جاری ہیں سعودی عرب کی پولیس کی مزید ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارہ لاکھے قریب رقم ان کے پاس سے برامد ہوئی ہے زیورات بھی برامد ہوئے ہیں آجشی اصلہ اور تیزدھار آلات بھی برامد ہوئے ہیں جس سے یہ دھوکہ دہی اور مارپیٹ کے ذریعے مختلف افراد سے رقم چھینتے اور فرار ہو جاتے تھے سوشل میڈیا پر دو ویڈیو وائرل ہوئیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسی گاڑی کو آگے سے ہٹنے کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ بالکل اپنے صحیح ٹریک پر ہے اسے مسلسل وہ ہائی بیم دیتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اور اچانک آگے گاڑی کے جا کر بریک لگا دیتا ہے جس سے گاڑی ہلکی ڈیمیج بھی ہوتی ہے اس بارے میں سیکیورٹی اداروں نے تمام تر تحقیقات کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے دوسری ایک اور ویڈیو جو آپ بھائی دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ سکریچنگ کرتے ہوئے اچانک ڈریور گاڑی سے باہر آگیرا اور گاڑی بے قابو ہو کر دوسرے گھر کے سامنے پارکیوی گاڑی سے ٹکرا گئی اسی دوران یہ نوجوان بڑی جلدی سنبھل کر دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھا اور بھاگ گیا سیکیورٹی اداروں نے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو بھی دیکھتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے اس طرح کی حرکات سے دوسرے افراد کے لئے بھی مشکلات ہوتی ہیں لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں سعودی محکمہ موسمیات نے جمعہ کو مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے ٹیمپریچر بھی کم ہو جائے گا قومی مرکز نے کہا کہ بارش سے قبل گرد الود ہواوں کے باعث مملکت کے مغربی اور شمال مغربی علاقے میں کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاط کریں محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ جمعہ نو اپریل سے لے کر بارہ اپریل تک سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں کافی زیادہ تبدیلی ہوگی بارشیں اور گرد و گبار کا توفان رہے گا قومی مرکز کا مزید کہنا تھا کہ حدود شمالیہ الجوف طبوک میں اتوار کو ٹیمپریچر تین سے سات سنٹی گریڈ تک چلا جائے گا جبکہ پیر کو مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں بھی ٹیمپریچر کم ہو جائے گا آخری سردی کی ہلکی لہر سعودی عرب کے مختلف علاقوں کو متاثر کر رہی ہے سعودی الیکٹرک کمپنی کے جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ رابق پاور سٹیشن کے فیول ٹینک میں معمولی سے رساؤ پر آگ بھڑک اٹھی اس بارے میں سعودی بجلی کمپنی کے جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر رابق کے پاور سٹیشن کے فیول ٹینک میں رساؤ کے نتیجے میں آگ حادثاتی طور پر لگی ہے اس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں کسی بھی مجرمانہ کاروائی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سعودی بجلی کمپنی نے مزید کہا کہ پاور سٹیشن کی سرویس متاثر نہیں ہوئی جبکہ آگ بجانے کی کاروائی جاری ہے